اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ورلڈ کرکٹ نیو اس تو بات کریں گے جی آج آپ کے ساتھ ایشیا کپ کے لیے بھی بڑی زبردست قسم کی آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ اپ ڈیٹ دی ہے اس کے علاوہ آپ کے چیف سیلیکٹر کا اعلان ہو چکا ہے جو حارون رشید صاحب کو سیلیکٹ کر لیا گیا ہے ایز ای چیف سیلیکٹر باقی جو ہے ٹیم میمبران سیلیکشن کمیٹی کے لیے وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیے گئے ہیں لیکن آپ کے چیف سیلیکٹر کو ایناؤنس کر دیا گیا ہے حارون رشید صاحب اب پاکستان کی چیف سیلیکٹر جو ہے وہ حارون رشید صاحب ہوں گے اس کے علاوہ جو اپ ڈیٹ دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہ دی ہے ایشین کرکٹ کاؤنسل کی میٹنگ کب ہونے جا رہی ہے تو وہ آپ کو بتا دیں ایشین کرکٹ کاؤنسل کی جو میٹنگ ہے وہ اب ہونے جا رہی ہے چار فیبری کو جس کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن نجم سیٹی صاحب جائیں گے وہاں پر ڈیفرنٹ بورڈ اور خاص طور پر جو ایشین کرکٹ کاؤنسل کی جو چیرمن ہے جیش شاہ صاحب ان سے ملاقات کریں گے جہاں پر جو پاکستان کو ہوسٹ کرنا ہے ایشیا کپ اس کے اوپر بھی معاملات تیپ آئیں گے اس کے بعد جو ہے ایک اور بڑی اپ ڈیٹ دی ہے وہ ہے پاکستان اغوانستان کی سیریز کو لے کر وہ یہ اپ ڈیٹ دی ہے پاکستان اغوانستان کی سیریز کو لے کر کیونکہ یہ سیریز جو ہے وہ دو سالوں سے تقریباً دو سالوں سے جو ہے وہ ملڈا رہی تھی نہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو ٹیک آور کرتا تھا نہ ہوسٹان کرکٹ بورڈ اس کو ٹیک آور کر رہے تھے کئی نہ کئی سیریز یہ جو ہے وہ ملڈا ملڈا آتی اب یہ سیریز جو ہے وہ دوہزار تیس مارچ کے اندر شیڈول ٹیپ آئی ہے اور اس سیریز کا جو میچ ہوں گے اس سیریز کا جو شیڈول ہوگا وہ پچیس مارچ سے لے کر پانچ اپریل تک یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی اگر آپ ہمارے ریگولر شو دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ پچیس مارچ سے لے کر پانچ اپریل تک پاک اغوانستان سیریز جو ہے وہ تیہ پائے گی اور آفٹر دہ پی ایس ایل یہ اس سیریز کا شیڈول جو ہے وہ ایناؤنس کیا جائے گا